آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی کسی ملک کے ساتھ خاص کر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کون سا اتھیار کس کے پاس زیادہ ہوگا اور کون سا خطرناک ہے سب سے پہلے اگر ملٹری کی پرسنل کو دکھا جائے انڈیا نارمی کی تعداد پاکستان سے کافی زیادہ ہے دنیا میں پہلے نمبر پر امریکہ دوسرے پر ریشیا اور تیسرے پر چائنہ کا نمبر آتا ہے اور چوتھے پر بھارت کا نمبر جبکہ پاکستان کی آرمی کا نمبر دنیا میں چھتے نمبر پر آتا ہے اگر بجٹ کی بات کریں تو دوستو انڈیا کا بجٹ پاکستان سے بہت زیادہ ہے وہ ہے اکسٹھ بلین ڈالر دوستو کیا انڈیا کی آرمی بجٹ کو لے کر زیادہ پاورفل ہے بلکل نہیں کہ اس میں کافی اور فیکٹر بھی آ جاتے ہیں جو سے کافی پیچھے لے جاتے ہیں ایک فیکٹر یہ ہے کہ انڈیا کی آرمی میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدے جاتے ہیں اور سارا بجٹ اسی میں خرچ ہو جاتا ہے دوسری طرح پاکستان کے آرمی کا بجٹ یارہ بلین ڈالر ہے جو بہت کم ہے لیکن پاکستان دنیا سے ہتھیار خریدنے کے بجائے ٹکنالوجی خریدتا ہے خود پاکستان تمام ہتھیار بناتا ہے اور تمام ارم ممالک کو ہتھیار بیجتا ہے جس سے کافی زرے مبادلہ آتا ہے پاکستان دنیا کے ان چھے ممالک میں بھی شامل ہو چکا ہے جو خود اس نویت کے فائڈر جٹ بھی بناتے ہیں جو دوسرے ممالک خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں آخر کیوں انڈیا کی آرمی کا ڈنڈورا پوری دنیا میں بس پیٹا ہی جاتا ہے دوستو اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ زیادہ تختور ہے یہ ڈنڈورا آپ نے کافی بار سن لیا ہوگا دوستو آپ یہ جان لیجئے کہ انڈیا کی سرکار صرف دس بلین ڈالر اپنے میڈیا پر اور فارن میڈیا پر خرچہ کرتی ہے تاکہ وہ پروپوگنڈا کرتی رہے اور اس لیے دنیا میں اس کا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے دوستو اس لیے انڈیا کی آرمی کو لے کر ہمارے لیے صرف ایک یہی سردرد ہے کہ ان کا بجٹ ہمارے مقاملے میں کافی زیادہ ہے اس کا حصر ہمارے میڈیا پر کافی دیکھا جا سکتا ہے وہ اصل حقائق کو جانے بغیر ہمیشہ بجٹ کو لے کر انڈیا کی آرمی کو آگے رکھتے ہیں اگر بیرونی کرزہ دکھا جائے تو پاکستان کے اوپر 112 بلین ڈالر ہے اگر آبادی کے لحاظ سے دکھا جائے تو یہ پاکستان پر کافی بڑا بوجھ ہے جو سال 2019 کے بعد تاریخی طور پر بڑا ہے انڈیا کے اوپر کرزہ 4 ٹریلین ڈالر ہے یہ انڈیا کی آبادی کو لے کر زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں اور انڈیا کی اکانومی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے اتنا بڑا کرزہ کا پہاڑ ہونے کے باوجود بھی انڈیا پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا انڈیا کا فارن ریزارف 4 ٹریلین ڈالر بنتا ہے اور پاکستان کا فارن ریزارف 1.93 ٹریلین ڈالر بنتا ہے انڈیا کو یہاں پر کافی فائدہ ہے اس لیے اس کا بیرونی کروبار میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی کافی کروبار بڑا ہے اور فارن ریزارف پہلے سے کافی اچھی حالت میں پہنچ چکا ہے لیکن جنگ میں ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا اصل چیز ہوتی ہے جیگرافیکلی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے انڈیا ایک بہت بڑا ہے جو پاکستان سے انڈیا کا ایک بہت بڑا حالاقہ جو پاکستان سے قبضہ آیا گیا ہے وہ ہے کشمیر وہ بہت زیادہ ہائٹ پر واقع ہے یہاں کی ساری عبادی مسلمان ہیں اور انڈیا یہاں ظلم جتم کی حدے پار کر چکا ہے یہ حالاقہ کافی اونچہ ہے اور جہاز یہاں پر اچھی طرح کام نہیں کر پاتے انڈیا کے لیے اس سے بڑی سردردی تو یہ ہے کہ انڈیا کو اپنی آرمی کو دو طرح سے ٹرین کرنا پڑتا ہے ایک پاکستان کے ساتھ پہوڑوں پر جنگ کرنے کے لیے اور پھر پاکستان کے ساتھ میدانوں میں جنگ کرنے کے لیے اس لیے انڈیا نے جو بھی ہتھیار بنائے وہ پاکستان کو ذہن میں رکھ کر بنائے ہیں چینہ کی جانب زیادہ دھیان نہیں گیا انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو صرف اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا اس لیے جب انڈیا کا لدہ میں تنازع شروع ہوا تو فوج کے جوانوں کو پاکستان سے لگنے والی سرح سے بلایا گیا اور انہیں لدہ میں تائنات کیا گیا اب سورتیال ایسی ہے کہ انڈیا کو دو طرح کے ہتھیار چاہیے ایک چینہ کے خلاف استعمال ہوں اور دوسرے پاکستان کے خلاف چینہ کے ساتھ انڈیا کو سخت ٹرین آرمی کے ساتھ جدید ہتھیار چاہیے ہوں گے کیونکہ چینہ تو سیدھی مزائل تائنات کر چکا ہے اور چینہ کے خلاف انڈیا کو بڑی آرمی کی ضرورت بھی ہے جو بھی تو پاکستان کے بارڈر پر ہے اس لیے چینہ کو لے کر انڈیا کی تیاری بالکل زیرو ہے اگر انڈیا کی ائر فوس کو پاکستان سے ملائے جائے تو انڈیا کے پاس تئیس سو دست ائرکراف موجود ہیں اس میں ہر طرح کی ائرکراف موجود ہیں اور پاکستان کے پاس پندرہ سو کے قریب ائرکراف موجود ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کے پاس ائرکراف بہت زیادہ ہیں لیکن انڈیا چاہ کر بھی پاکستان ائر فوس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا وہ اس لیے کہ انڈیا کے پاس جو کمبیٹ ائرکراف ہیں ان کی تعداد پانیسو کے لگ بگ ہے لیکن ان میں 300 کے قریب پرانی دور کے میک 21 تیارے ہیں جوڑتے ہی گر جاتے ہیں اور پاکستان کے پاس کمبیٹ ائرکرافٹ کی تعداد 304 کے قریب ہے اور کمبیٹ ائرکرافٹ وہ ائرکرافٹ ہے جو ڈاک فائٹ میں کام آتے ہیں اور پاکستان کے پاس پلس پوائٹ یہ ہے کہ اس کے پاس ڈاک فائٹ کے لیے دنیا کے جدید تیارے F-16 اور GF-17 تھنڈر موجود ہیں دوستو انڈیا کے جدید تیارے SU-30 کے یونٹ ہیں جن میں یہ خوبی تو ہے کہ یہ زیادہ تیار لے جا سکتے ہیں اور 8000 میٹر کی بلندی تک بھی جا سکتے ہیں لیکن دوستو ان کے اندر دبل جیٹ انجن ہے اور اس انجن کو ایک وقت میں کافی زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس لئے یہ تیارے 8000 میٹر سے جو ہی اوپر ہوتا ہے تو اس کا انجن باندھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اوپر سے وزن بھی بہت زیادہ ہے اس لئے یہ تیارے کسی دوسرے ملک کے اندر جائیں تو اسے ریڈار جلدی ہی پکڑ لے گا تو بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ تیارہ ہے یہ تیارے 8000 میٹر کی الٹیچوٹ پر جاتے ہیں تو ان کے انجن میں یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ 5000 میٹر اور اوپر جا سکتے ہیں اس لئے جب یہ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو ان کے ریڈار سے یہ بچ سکتے ہیں انڈیا کے پاس جو رافیل ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے لیکن یہ صرف مقدار میں 6 تیارے موجود ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں اگر بھارت کے دوسرے باری برکم تیارے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوں گے تو پہلے ہی جو پاکستانی پائلٹ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی شکار ہاتھ لگے وہ تو ایک میلٹ میں انہیں گرا دیتے ہیں دوستو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے یہ بات پاکستانی پائلٹ نے فروری دوہ سر انیس میں پوری کر دی ہے جب پاکستانی پائلٹ نے انڈیا میں بھم برسائے تو انڈیا کو ان کا تب پتا چلا جم بھم جا کر اپنی جگہ پر پھٹے لیکن جب انڈیا ایسیو تھرٹی پاکستانی سرحد کے اندر گسا تو پاکستانی پائلٹ نے ایک لمبے میں اسے گرا دیا انڈیا کے پاس اٹیک ائرکرافٹ کی تعداد کافی کم ہے وہ ہے ایک سو بتر ان میں اٹیک ائرکرافٹ میں ایسیو تھرٹی موجود ہے دوستو ایسیو تھرٹی کمبٹ اور ایسیو تھرٹی اٹیک علاقہ علاقہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ تیارہ کافی کمال کا ہے اس لیے اس میں ایک وقت میں سکسٹین ٹارگٹ کو پچاننے کی طاقت موجود ہے لیکن پاکستان نے اٹیک ائرکرافٹ میں کافی زیادہ اضافہ کیا ہے پاکستان نے جیف سیونٹین تھنڈر کے بلاک ٹو کو خطرناک قسم کا اٹیک تیارہ بنایا ہے پاکستان کے پاس تین سو بانویں اٹیک ائرکرافٹ موجود ہیں پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے لیکن یہ تعداد پاکستان کی بھارت پر کافی برتری دے دیتی ہے پاکستان کا اٹیک ہمیشہ کافی خطرناک رہا ہے اس لیے کہ پاکستان نے ہمیشہ اٹیک کو لے کر کافی کام کیا ہے پاکستان کے پاس اس ایڈوانٹیج کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تیارے خود بناتا ہے لیکن بھارت دوسرے ملکوں سے خریدنے پر مجبور ہے پاکستان صرف ایک ماہ میں چار جیف سیونٹین تھنڈر بنانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن دوسری طرح بھارت نے صرف تقریباً پندرہ سال سے زیادہ عرصے میں صرف چہرہ فل حاصل کیے بیشہ یہ ایک بہت بڑا فرق مانا جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ جنگ میں ٹرانسپورٹ بھی کافی مانے رکھتی ہے کون پہلے پہنچتا ہے اور کون پہلے ہتھیاروں کو پہنچاتا ہے انڈیا کے پاس ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کی تعداد دو سو پچاس کے قریب ہے لیکن اس کے برعکس پاکستان کے پاس دو سو اکسٹک ائرکرافٹ موجود ہیں انڈیا کے پاس سیونٹین گلوپ ماسٹر موجود ہیں جو کافی وزن اٹھا سکتا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا دونوں روح سے ہی ٹرانسپورٹ تیارے خرید رہے ہیں پاکستان کے پاس اس سے جدید بی ٹونٹی ملٹری ائرکرافٹ موجود ہیں یہ انڈین تیارے سے زیادہ زیادہ وزن اٹھا کر اوپر بھی جا سکتا ہے پاکستان کے پاس امریکہ کا ہرکولی سیون تھرٹی بھی موجود ہے یہ پرانا تیارہ اتنا پاورفل ہے کہ ابھی تک ایک بھی کریش نہیں ہوا اور پاکستان نے اس تیارے سے پورے دنیا کا ائر ٹیٹو شو بھی جیتا تھا اگر اٹیک ہیلیکپٹر کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس صرف چار اٹیک ہیلیکپٹر موجود ہیں اور پورے ہیلیکپٹر کی تعداد انڈیا کے پاس سات سو بائیس ہے لیکن اٹیک ہیلیکپٹر کی تعداد صرف چار ہے انڈیا کے پاس اب جدید امریکن چینوک ہیلیکپٹر بھی موجود ہیں یہ کافی وزن اٹھا کر کافی اوپر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ڈبل ونگ ہوتے ہیں دوسری طرح پاکستان کے پاس ایک سو دو اٹیک ہیلیکپٹر موجود ہیں دوستو ان میں زیادہ ختم ناغ روس کے ایم آئی تھری فائف موجود ہیں اس کے علاوہ امریکن جدید ہیلیکپٹر بھی موجود ہیں پاکستان نے مزید ساٹھ ہیلیکپٹر کا آرڈر بھی دے رکھا ہے ساتھ میں انڈیا نے اسرائیل کو بھی تیس جدید اٹیک ہیلیکپٹر کا آرڈر بھی دے رکھا ہے انڈیا نارمی کے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پاس جو ٹکنالوجی ہے وہ ورلڈ لیول کی نہیں اور دوسری بڑی کمزوری بھی یہ ہے کہ وہ دوسری ممالک سے خریدے جاتے ہیں لیکن پاکستان کے اتھیار کم ہے لیکن کوالٹی وائس بہت زیادہ اچھے ہیں جو جنگ میں کرامت ثابت ہو سکتے ہیں ایک طرف پاکستان نے اٹیک ہیلیکپٹر میں اضافہ کیا اور دوسری طرف پاکستان نے اٹیک ائرکرافٹ میں بھی اضافہ کیا پاکستان اس جگہ اضافہ کر رہا ہے جو چیز اسے فائدہ دے اب بات کرتے ہیں زمینی آرمی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملٹری ٹینک کی دیکھئے انڈیا کے پاس چار طرز کے بیتالیسو ٹینک موجود ہیں ان میں وہ ٹینک بھی ارجن بھی شامل ہیں جسے انڈیا آرمی پہلے تو لینے سے انکار کر چکی تھی لیکن جب بہت زور پڑا تو انہوں نے اسے لے لیا جبکہ پاکستان کے پاس اٹھتی سو ملٹری ٹینک موجود ہیں پاکستان اور بھارت کے رقبے کے لحاظ سے بھارت کو پاکستان سے زیادہ ٹینک چاہیے ہوں گے بھارت کا حلاقہ بہت زیادہ ہے اسے دیکھ کر بھارت کے پاس ٹینک کافی کم ہے بھارت کے پاس روس کا ٹی نانٹی جدیر ٹینک بھی موجود ہے یہ بہت ایڈوانس ہے لیکن یہ مقدار میں کافی کم ہے دوسری تک پاکستان کے پاس رقبے کا دیکھتے ہوئے کافی زیادہ ٹینک ہے مطلب ضرورت سے بھی بہت زیادہ اور ساتھ میں پاکستان بناتا ہے الخالت جیسی وار مشین یہ ٹینک ایسا خطرناک ہے اگر کوئی انٹی مزائل اس پر فائر بھی کیا جائے تو یہ سے بہت دور ٹینک سے ٹکرانے سے پہلے ہی تباک کر دیتا ہے پاکستان سے تقریباً تمام ارم مبالک ملیشیا اور ترکی وستی شہی ممالک بھی یہ ٹینک خرید چکے ہیں پاکستان کی ملٹری کا زیادہ سہر مبادلہ اسی ٹینک سے آتا ہے اس لئے پاکستان کو یہ ٹینک لے کر بھارت پر کافی بڑا ایڈوانٹیج مانا جاتا ہے ہرمٹ ویکل کی بات کریں گے دوستو یہ ایک ملٹری ویکل ہوتی ہے جو مکمل بلٹ پروف ہوتی ہے اس کے اندر آرمی کے جوانوں کو بٹھا کر دوسری چگہ منتقل کیا جاتا ہے ان جدید گھاڑیوں کی انڈیا کو کافی ضرورت ہے انڈیا کے پاس یہ آٹھ ہزار پانچ سو کی تدات میں موجود ہے اور پاکستان کے پاس یہ کافی کم ہے یعنی تین ہزار پانچ سو آرمٹ ویکل موجود ہے انڈیا کو کافی مقدار میں یہ چاہیے ہوتی ہیں ایک تو انڈیا کی آرمی نے نیپال سے بھی جنگ لڑنی ہے وہاں پر دوسرا چائنہ کے بارڈر پر تیسرا پاکستان کے بارڈر پر ان ویکل کی آدھی سے زیادہ تدات تو انڈیا کے اندر ہی استعمال ہو رہی ہے ناگلینڈ اور کشمیر میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تین سو کے قریب تباہ بھی ہو چکی ہیں لیکن اس کے برحقس پاکستان کو انٹرنل کوئی بھی تھرٹ نہیں اس لئے پاکستان کے تمام فائٹر ویکل انڈیا کے خلاف ہی استعمال ہو سکتی ہیں پاکستان کو بھی انڈیا کے رقبے کیوں اور انٹرنل ایشو کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اس جگہ پر بھی ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے سیف پروپیلل وہ ہوتے ہیں جو خود ہی دشمن کی پیچان کر کے خود ہی بھروت بھر کے اس پر فائر کر سکتے ہیں انڈیا کے پاس ان کے تدات کافی کم ہو چکی ہے اس سے پہلے انڈیا کے پاس ان کے تدات تیرہ ہزار کے لگ بگ تھی لیکن اب صرف دو سو پینتیس موجود ہیں یہ اتنی بڑی تدات میں ریٹائر کر کے نئے ایڈ نہیں کی گی لیکن پاکستان ان کی تدات برقرار رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے پاس تیرہ سو پچاس ہیں پاکستان کے بھی کافی ریٹائر ہوئی تھی لیکن پاکستان کے انجینئر نے کمال درجے کی مہارت سے انہیں ایڈوانس کر کے ریپیئر کر دیا اس لئے پاکستان کے پاس ان کی تدات کم نہیں ہوئی پاکستان انڈیا کا بارڈر کافی میدانی اور لمبا حلاقہ ہے اس لئے یہ ملٹری کا سب سے اہم تصور ہے کہ سیلف پروپیلنڈ کافی تدات میں موجود ہونے چاہیے پاکستان کو کارگل میں انڈیا کی آرمی کی طرف سے سب سے بڑی جو رکاوٹ پیش آئی تھی وہ ٹوٹ آرٹرلی گھن کی آئی تھی اس وقت پاکستان کے پاس یہ گھن کافی کم تھی اور انڈیا کے پاس کافی زیادہ پاکستان نے وہاں سے سبق سکھا اور ٹوٹ گھن میں اضافہ کیا یہ پہاڑ پر لڑنے کے لئے ریڈ کی ہڈی مانی جاتی ہے پہاڑ پر آپ صرف بڑی ہتھیار میں یہ ٹوٹ گن ہی لے جا سکتے ہیں آپ ٹینگ نہیں لے جا سکتے بڑی گنیں نہیں لے جا سکتے بارت کے پاس اب تک ٹوٹ آرٹرلی کے تدات چار ہزار کے قریب ہے اور پاکستان کے پاس بتی سو اٹھکتر موجود ہے انہیں پہاڑوں پر لے جانے کے لئے پاکستان نے بڑا زبردست انتظام بھی کر رکھا ہے اس لئے پاکستان چائنہ اور نیپال کو دیکھتے ہوئے یہ پاکستان کا ایڈوانٹیش ہے کہ پاکستان کے پاس انڈیا کے مکاملے میں بھتی سو اٹھکتر ٹوٹ آرٹرلی موجود ہیں اب بات کرتے ہیں رکھر لانچر کی یہ پہاڑوں میدانوں میں یک سا کام آتا ہے یہ ایک ساتھ بہت سے رکھر فائر کرتا ہے بھارت کے پاس دو سو چھے سٹھ موجود ہیں لیکن پاکستان کے پاس ایک سو چونٹیس رکھر لانچر موجود ہیں یہ پاکستان کے پاس کافی کم ہے اور بھارت کے پاس زیادہ دوستو یہ بھارت کا ایڈوانٹیش مانا جا سکتا ہے اگر چائنہ کے ساتھ اس کی جنگ نہ ہو تو چائنہ کے پاس یہ تو لا تدات موجود ہیں اور بھارت کا یہ پوائنٹ پھر کم ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں پاکستان انڈیا کی نیوی کی تو بھارت کے پاس ٹوٹل جہازوں کا بیڑا پاکستان کے پاس جہازوں کا بیڑا ایک سو چودہ پر مشتمل ہے اور بھارت کا کل بیڑا دوستو پچاسی پر مشتمل ہے دوستو دیکھنے میں یہ بہت زیادہ ہے لیکن بھارت کو لگنے والا سمندر بھی بہت زیادہ ہے اس سب کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اس لئے اگر بھارت کسی بھی جگہ کو چھوڑے گا تو چائنہ تو بیرہن میں تیار بیٹھا ہے وہ اس علاقے پر قبضہ کر لے گا رقبے کے لحاظے پاکستان نیوی کی طاقت بھارت سے کیسے زیادہ ہے چلیے یہ جانتے ہیں بات کریں عبدوزوں کی تو بھارت کے پاس سونہ عبدوزیں موجود ہیں ان میں سے عادی پرانی ہیں تو پاکستان کے پاس آٹھ عبدوزیں ہیں جو بھارت سے عادی ہیں ان میں بھی کچھ پرانی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی رپیرنگ خود ہے پاکستان ڈکایارڈ میں کی جاتی ہے اور انہیں جدید بنایا جاتا ہے پاکستان نے بھارت کے ساتھ اس کمی کو دیکھتے ہوئے چائنہ سے آٹھ جدید یوہان کلاس عبدوزیں بھی خرید لی ہیں جو فل سٹیلتھی مانی جاتی ہیں جو دوہزار بائیس تا پاکستان کے پاس موجود ہوں گی اور بھارت کے اس ایڈوانٹیج کو بھی پاکستان کم کر لے گا اور پھر ایک چھوٹے سمندر والا پاکستان عبدوزوں سے بھرا ہوگا اور بھارت کی ناغ میں دم کر رکھے گا اس بات کو سمجھئے کہ بھارتی نیوی کافی کم ہے کیونکہ اسے انڈیا نوشن میں پاکستان کے ساتھ چائنہ کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور سمندر کا رغبہ بہت زیادہ ہے ائرکرافٹ کیریئر کی بات کریں تو بھارت کے پاس وکرما ایک ائرکرافٹ کیریئر موجود ہے دو سال 2015 سے نہیں چلائے گیا ائرکرافٹ کیریئر کیا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا جہاز ہے جس پر ائر فوس کے تیارے موجود رہتے ہیں یہ چلتی پھرتی ایک ائر بیس ہے پاکستان کے پاس کوئی موجود نہیں لیکن چائنہ اپنا ائرکرافٹ کیریئر پاکستان کو بیچنے کی پیشکش کر چکا ہے لیکن اس میں کیا فیصلہ ہوا یہ ابھی تک نہیں پتا چلا اس جگہ پر بھارت ہمیشہ ایڈوانٹیج میں رہا ہے اب بات کرتے ہیں ڈسٹرائر کی ڈسٹرائر دیکھیں کیا ہوتا ہے ائرکرافٹ سے ائرکرافٹ کیریئر سے چھوٹی ہوتے ہیں اور ساتھ حملہ کرنے کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں بھارت کے پاس دس ڈسٹرائر موجود ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان کے پاس دوہزار اٹھارہ سے پہلے ایک بھی موجود نہیں تھا اور اب چار موجود ہیں بھارت کے سب ہی پرانے ہیں لیکن پاکستان کو چائنہ نے دوہزار اٹھارہ میں چار دے دیئے تھے یہ سب جدیو ٹکنالوجی کے ڈسٹرائر مانے جاتے ہیں یہ گوادر کے پانیوں کی نگرانی پر معمور کیے یہ ہیں ڈسٹرائر سے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں وہ ہے فریگیٹ فریگیٹ پر کافی مزائل لگے ہوتے ہیں سمندر میں جو چھوٹے مشن ہوتے ہیں ان میں یہ استعمال کی جاتے ہیں پاکستان کے پاس دنیا کا جدید علمگیر فریگیٹ موجود ہے یہ امریکن ساتھا فریگیٹ ہے بھارت کے پاس 19 جبکہ پاکستان کے پاس ٹوٹل سترہ موجود ہیں ان سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں کوورٹی ان کو زیادہ تر اب دوست کو تباہ کرنے والے ہتھیاروں سے نیس کیا جاتا ہے بھارت کے پاس 19 کوورٹی موجود ہے پاکستان کے پاس ابھی تک ایک موجود تھا پاکستان نے ایک اور خرید لیا ہے جس کا نام یرموک ہے اور پاکستان کے پاس پونچ میں چکا ہے اور دوہزار بیس کے آخر تک وہ اپریشنل کر دیا جائے گا پروپلنٹ ویکل بھارت کے پاس 122 ہے جبکہ پاکستان کے پاس 55 ہے یہ زیادہ اس وقت کام آتی ہیں جب کوئی جہاز تباہ ہو جاتا ہے تو اس میں فوجوں کو نکالنا ہو بچاؤ مشن کے لیے یہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں مائن ہنٹر کی یہ سمندر میں بچائی ہوئی بھرودی سرنگوں کو نکالنے کے کام آتا ہے پاکستان کے پاس تین مائن ہنٹر موجود ہیں لیکن بھارت کے پاس کوئی نہیں بھارت کہتا ہے کہ وہ ڈسٹروئر سے ہی مائن ہنٹر کا کام بھی لے سکتا ہے دوستو ویڈیو کیسے لگی؟ اپنے رائے ضرور دیجئے اور اپنے پسند دیدہ ہتھیار کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیے اور ہمیں یہ بتائیے کہ کون سے ہتھیار پر پاکستان کمزور پڑھ رہا ہے اور کون سے ہتھیار پر بھارت کمزور پڑھ رہا ہے دوستو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹر پر لازمی کلک کیجئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ